سب بخیر میری اور فادر انایت کی طرف سے اب سب کو سنگھ میکدلین آف کنوسا کا یومی یادگار مبارک ہو جو سترہ سو چوہتر میں پیدا ہوئی اور اٹھارہ سو پینتیس میں خداون میں سو گئی جب مقدسہ میکدلین پانچ سال کی تھی تو ان کے والد وفات پا گئے اور دو سال کے بعد ان کی والدہ انہیں چھوڑ کر چلی گئی اور انہوں نے ایک اور شادی کر لی سترہ سو اکانوے میں جب مقدسہ میکدلین سترہ سال کی تھی تو انہوں نے اپنا کچھ وقت کارمالائٹ مونیسٹری میں گزارا لیکن کچھ دیر کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ یہ ان کی بلاہت نہیں ہے مقدسہ میکدلین نے جب گوچہ نشینی کی زندگی کو خیر پات کہا تو انہوں نے گلیوں میں ایسے لوگوں کو دیکھا جنہائت غربت کی زندگی پسرکا رہے تھے گلیوں میں غریبوں سے ملاقات کے بعد مقدسہ میکدلین نے محسوس کیا کہ یہی ان کی وکیشن ہے اور اس لئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کی خدمت کے ذریعے مسیح کی گواہی دیں گی آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے عمال اس کا چوتھویں باب اور اس کی پانچویں سے اٹھارویں آئیت تاک اور رسولوں نے کہا کہ ہمارے پاس تمہارے لئے ایک خوش خبری ہے کہ تم ان بتوں کو چھوڑ کر زندہ خدا کی پرستش کرو آج کی انجیل مقدس مقدس شہنہ کے مطابق اس کا چوتھویں باب اور اس کی اکیسویں سے چھبیسویں آئیت تاک اور مسیح خداون نے کہا کہ میرا باب میرے نام میں تمہارے پاس پاک رو بھیجے گا جو تمہیں سب کچھ یاد کرائے گا جو میں نے تمہیں سکھایا ہے مقدسہ میکدلین نے اپنی وراثتی دولت سے غریبوں کے ساتھ کام کرنا شروع کیا مقدسہ میکدلین کو ایک ترق شدہ رہب خانہ دیا گیا جہاں پر انہوں نے دو غریب لڑکیوں کے اپنے ساتھ لیا مقدسہ میکدلین ان لڑکیوں کی تعلیمی تربیت کے ساتھ ساتھ سماجی اور روانی تربیت بھی کیا کرتی تھی اپنے آبائی محل کو ترق کرنے کے بعد مقدسہ میکدلین نے ایک روحانی جماعت کی بنیاد ڈالی جس کا نام تھا مقدسہ میکدلین نے دوسری اور خواتین کے ساتھ مل کر غریب بچوں اور ہسپتال میں مریضوں کے ساتھ کام کرنا شروع کیا مقدسہ میکدلین کی جماعت کی خدمت کا ہر طرف چرچہ ہونے لگا اور انہیں دعوت دی جانے لگی کہ وہ دوسرے شہروں میں بھی اپنے سینٹر قائم کریں لوگوں کی دعوت پر مقدسہ میکدلین نے وینس، میلان اور ٹرنٹ میں اپنے کانونٹ قائم کرنا شروع کیے اب مقدسہ میکدلین نے اپنی جماعت کا قانون بنایا جسے پوپ لیو دھا ٹویلپ نے 23 ڈیسمبر 1828 میں منظور کر لیا کیا ہم مقدسہ میکدلین کی طرح غریبوں اور بیماروں کا خیال رکھتے ہیں یاد رکھئے خدا ہمیں بہت پیار کرتا ہے اور امید ہے کہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی خدا آپ کو بہت برکت دے آمین